ایک سکس اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا دوسرا اللہ تعالیٰ کا نا فرمات تھا دونوں مچھلی کا سکال کرنے گئے ایک اپنے بتوں کا نام لیتا اور جال پھیکتا اس کے جال میں بہت سی مچھلیاں آگئے دوسرا اللہ پاک کا نام لیتا اور جال پھیکتا اس کے جال میں کچھ نہیں آیا کوسس کرتے کرتے سام ہو گئے گیراللہ کا نام پکارنے والا مچھلیوں سے تھیلہ بھر کر لائیا جبکہ اللہ کا نام لینے والا خالی تھیلہ ساتھ لائیا اللہ پاک کے فرشتے گمگین ہو گئے اور عرض کی اے دو جہانوں کے مالک تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دوسمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلہ لائ رہا ہے اس پر اللہ رب العجت پہشتوں کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ جو مچھلیاں بھر کر لائ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مچھلیاں اس کے کس کام کی اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکان یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں وہاں اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مجھے کر رہے ہیں اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تقلیبوں میں مخترہ ہیں اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا میار کچھ اور ہے وہاں حکیم جات ہے